اسلام کی شن اور اس کی بخا کیلئے چد و جہد کرنا اور حق بوئی کیلئے جو ان کا رباب تھا ایک ایک خوبی ہم جس طرح سے بیان کرے تو کتابوں میں سننے کو ملتا تھا صاحب الصیف شرق اسلام محافظ ختم نبوت شاہی امام جامع مجید لدھیانہ حضرت مولانا حبیب الرحمن ان کے افکار اور ان کی ایڈالوجی جب تک دنیا باخی رہے گی وہ ان کی ایڈالوجی بھی دنیا میں باخی رہے گی آج ہم لوگ صدای اتحاد کرنا ٹک کی طرف سے سب لوگ جمع ہوئے ہیں اس لیے ایک بہت افسوس اور دکی بات ہے کہ ہمارے درمیان سے حضرت علامہ حبیب الرحمن لدھیانوی شیر پنجاب کے نام سے مشہور جن کا جمعہ کی شام اس دنیا سے رخصتی ہوئی ہے ان کے تازیاتی پروگرام کرنے کے لیے ہم سب لوگ جو ہیں جمع ہوئے ہیں اب حضرت کی ہم لوگوں سے دو بار ملاقاتیں ہوئی ہیں ہم لوگ جب گئے تھے تو ان کی میز بانی کا ڈھنگ اور جو اسلام پسند اور اسلام کی شن اور اس کی بخا کے لیے چدو جہد کرنا اور حق گوئی کے لیے جو ان کا رباب تھا ایک کے خوبی ہم جس طرح سے بیان کریں تو کتابوں میں سننے کو ملتا تھا کہ صحابہ کے دور میں اس طرح سے اللہ کی نبی کی بات سنن کر کے جاتے تھے پھر اس کے بعد صحابہ کرام کے بعد ان کرام جو جس انداز سے چلا کرتے تھے اسلام کی لیے اسلام کی بخا کی لیے یہ ساری چیزیں ان کے اندر دیکھنے کو ہمیں ملی ویسے بہت سارے مداریس بہت سار علماء کو ہم نے بھی دیکھا ہے لیکن حضرت کی بات ہی الگ رہی اور اسلام کی بخا اور اسلام کی شان کیلئے خود کو مٹانے والے انسان کو ہم نے دیکھا کبھی اپنی شہرت نہیں چاہی اللہ تعالیٰ ان کی عظمت اور ان کے شہرت اس کے حبیب کی صدقے میں اس کے بارگہہ میں موجود رکھا ہے یہ ہمارا اقین اور ایمان ہے کیونکہ حضرت کی یہ خوبیاں تھی اسلام الرحمن الرحمن الرحیم حضرت مولانا حبیب الرحمان لدینوی صاحب جو شاہی امام پنجاب اور شیر پنجاب کے نام سے جو جانے جاتے تھے ان کے انتخال ہونے پہ کرناٹا کا کے تمام باشندوں کو اور خاص کر صدا ایتیات کے تمام ممبرز کو ہم تمام لوگوں کو اس سے گیرہ صدمہ پہنچائے یہ ہم تمام لوگوں کو ایک دکھ کی بات ہے کہ جو ہندوستان بھر میں جن کی اپنی ایک چھبی تھی جس طرح سے وہ علماء اکرام کی بیچ میں ہو مسلمانوں کی بیچ میں ہو عوام کی بیچ میں ہو جس طرح سے وہ کام کیے تھے جس طرح سے کام کو انجام دیئے تھے جس طرح سے لوگوں کو جوڑنے کا کام کیے تھے جس طرح سے وہ الگ الگ مسلک کے لوگوں کو جوڑنے کا کام کیے تھے جس طرح سے سماج میں ہندو مسلمان کے بیچ میں جو دوریاں بڑھتے جا رہے تھے اس میں ان کے کام کے وجہ سے ان کی پیغام کے وجہ سے جس طرح سے وہ دوریاں کم کرنے کے لیے وہ الگ الگ صبح میں جو پہل کر رہے تھے ان تمام کام کو دیکھتے بھی ہیں لوگ ان کو شہر پنجاب کے نام سے نواز آتا حضرت مولانا حبیب الرحمن کا انتخال مسلمان عالم کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ کہ حضرت جو ہے وہ ایک شخص یا شخصیت کا نام نہیں ہے ایک ملت کا نام عالم بعمل جن کے علم کے ذریعے سے سارے دنیا کے مسلمانوں نے فائز حاصل کیا ایک بااخلاق انسان اس لیے کہ علم اگر عمل کے بغیر ہو اخلاق کے بغیر ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا لیکن یہ ایسے عالم دین تھے جو باعمل بھی تھے بااخلاق بھی تھے اور جرت مندانہ انداز سے لوگوں کا حق لینے کے لیے حکومتوں سے بات چیت کیا کرتے تھے ان کی افکار اور ان کی ایڈالوجی جب تک دنیا باخی رہے گی وہ ان کی ایڈالوجی بھی دنیا میں باخی رہے گی انسان کی جسم کو تو موت آ سکتی ہے انسان کے فکر کو انسان کے علم کو اور انسان کے مکتب کو کبھی موت نہیں آ سکتی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس زائقت الموت ہر نفس کو موت کا مزا چکنا ہے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مولانا حبیب الرحمنی لدیانی ماشاءاللہ ان کو دامت برکاتم الخدسیہ کہتے ہوئے بڑی خوشی ہوتی تھی جیسے کہ وہ قوم کے ایک عالمدار تھے ماشاءاللہ ایک خوبصیرت والے شخصیت تھے ایک علم کا سمندر تھا ایک چلتا پھرتا خوران تھا ایک چلتا پھرتا ایک شریعت پہ پابند کرنے والے شخصیت تھے ماشاءاللہ آج ہم سب سے رخصت ہو چکے ہیں بڑے افسوس کے ساتھ ان کو خدس اللہ عزیز یا رحمت العالی کہنا پڑھ رہا ہے ہم خانخواہ آلیہ قادریہ کے طرف سے ہماری دعا اور ہماری التجاہ اور ہماری نظر کرم ان کے فرزن پہ ہے جب کبھی بھی صدا اتحاد کی ضرورت پڑے گی آپ کو ان کے فرزن کو انشاءاللہ ہم حاضر لبے کہ کر ان کے سامنے حاضر ہو جائیں گے انشاءاللہ خانخواہ آلیہ قادریہ اور صدا اتحاد کے طرف سے انشاءاللہ بڑے افسوس کے ساتھ ایک علمی شخصیت ہم لوگ ہمارے نظروں سے پوشیدہ ہو چکی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم موت العالم موت العالم کہا جاتا ہے کہ عالم کی موت عالم کی موت ہے اور ہمارے ملک میں ریاست پنجاب میں لدھیانہ میں ایک ایسی شخصیت ہم سے رخصت ہوئی ہے جن کا تعلق بہت بڑے خانوادے سے تھا حضرت مولانا حبیب الرحمن اول جو مجلس احرار کے بانی رہے ہیں قائد رہے ہیں انیس سو انتیس سے لے کر انیس سو پچاس کے اندر ان کا بہت بڑا کردار ملک کی آزادی کے لیے رہا ہے ایسے خانوادے سے تعلق رکھنے والی شخصیت صاحب الصیف شرف اسلام محافظ ختم نبوت شاہی امام جامعہ مجید لدھیانہ حضرت مولانا حبیب الرحمن جن کو آج ہم علیہ الرحمن کہنے پر مجبور ہیں اللہ غریق رحمت فرمائے اللہ ان کے پسمندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے مجھے بے انتہا خوشی ہو رہی ہے کہ آج صدا اتحاد کے بینر تلے یہ دوسرا تازیتی اجلاس یہاں خانقہ لکڑشا کارٹن پیٹ میں منقض کیا گیا ہے اور تازیتی پیغام یہاں پر ارسال کرنے میں ہمارے صدا اتحاد کے فانڈر مجاہد علی بابا صاحب اور اسی طریقے سے حضرت مولانا دلاور حسین عابیدی صاحب اور حضرت مولانا اظہر حسین عابیدی صاحب حضرت مولانا زہر الدین قادری صاحب اور اسی طریقے سے ہمارے عباس علی بہرہ صاحب اور ہمارے صدا اتحاد کے خزانچی ممتاز میر علی صاحب اور ہمارے جنرل سیکریٹری جناب سید سردار صاحب ایک ایک مسلک کا ایک ایک پھول پورا کا گویا کہ ایک گلدستہ یہاں پر جمع ہوا ہے اسلام علیکم آج مولانا عبدالرحمان لجوانی صاحب کا حبیب الرحمانی صاحب کا جو تازیتی پروگرام یا صدا اتحاد کے طرف سے منخط کیا گیا ہے یہ صرف صدا اتحاد کی صدا نہیں یہ پورے عوام پورے ہندوستان ہی نہیں پورے دنیا کی عوام کے لئے آج یہ تازیتی پیغام ہے حضرت کا جو مخام تھا ان کے والد مروم حضرت ہندوستان کی آزادی کے لئے انہوں نے بہت ساری جافشانیاں کی ہے ہم سب صدا اتحاد کے رکون کو ایک موقع ملا تھا لدھیانا جا کے ان کی زیارت کرنے ان کے دیدار کرنے کا اس طرح ہمیں معلوم ہوا کہ حضرت صرف مسلمانوں میں ہی نہیں تقریباً وہاں کے بینگلو انڈیا ہندوستان کے نارت کے اندر چاہے پنجاب ہو چاہے حریانہ ہو چاہے چنڈیگڑ ہو چاہے راجستان ہو جیسے کہ سعود کے اندر ٹمیلناٹ کرناٹا کا آندرا وغیرہ میں عالمین دیم کی بہت خدمتیں اسی طرح نحمدہو نسلی علی رسول کریم موت اس کی ہے جس کو دنیا یاد کرے کیوں تو ہر یک آیا ہے مرنے کے لئے آج صدا اتحاد میں یہ جو میٹنگ اور یہ جو تازیتی اجلاس جو مناقض ہوئی ہے اس کا اہم مقصد یہی ہے کہ آج کے دور میں جو علماء کرام ہم سے دور ہو رہے ہیں اللہ کے قریب ہو رہے ہیں ان کے پیغام کو ہم عام کریں حال ہی میں دیکھا گیا کہ دو عظیم شخصیات ایک حضرت اللہ مولانا حبیب الرحمان صاحب ایک بدر القادری صاحب جو عظیم شخصیات اس دنیا سے ہمیں الویدہ کہہ گئے اور انہوں نے قوم کے لئے وہ کام کیا جو ہم انہیں کبھی بھول نہیں سکتے اور انہوں نے ہمیں یہ ثابت کر کے دکھا دیا خودی کو نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر اور دین کا کام اس طریقے سے انہوں نے آگے بڑھایا اور جاتے جاتے بھی ہمیں یہی پیغام دے کر گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم موت العالم و موت العالم قوم زندہ رہتی ہے علم کے ذریعے سے کسی قوم کی بقا یا اس کی ترقی علم کے ذریعے سے ہوتی ہے ایک بامل عالم دین جن کو ایک ٹائٹل دیا گیا تھا ہے شیر پنجاب شیر پنجاب نہیں شیر اسلام جن کے انتقال پر تازیت اجلا صدا اتحاد کی طرف سے رکھا گیا ہے یاد رکھئے ایک عالم کا دنیا سے گزر جانا بظاہر ان کا جسم سپرد لہد ہو جانا گویا کے پورے عالم کی موت موسیقی موسیقی